اب ہم کچھ ان حضرات کا ذکر کر لیں ان حضرات کو ڈسکس کرنے لگے ہیں جن کا تعلق فنکشنالیسم سے ہے جو کہ فنکشنالیسٹ کہلاتے ہیں تو سب سے پہلے ہمارے پاس آتی ہیں ہوگو مستربرگ ہوگو مستربرگ بسکلی جرمن سائیکولوجس تھے اور یہ جرمنی سے آئے تھے اور امریکہ ہاورڈ یونیورسٹی میں اور ویلیم جیمز ان سے بہت زیادہ متاثر تھے اور جیمز نے جو لیگوارٹری کی سربراہی تھی وہ دے دی تھی ہوگو مستربرگ کو اور کہا جاتا ہے کہ ہوگو مستربرگ عپلائیڈ سائیکولوجی کے فاؤنڈنگ فاظر ہیں اگر آپ سے پوچھا جاتا ہے کہ کون ہے تو یاد رکھے گا ہوگو مستربرگ ہے فاؤنڈنگ فاظر آف عپلائیڈ سائیکولوجی اس کے علاوہ ان کو پوائنئیر سمجھا جاتا ہے آئیو سائیکولوجی کا مطلب انڈسٹریل اورگنیزیشنل سائیکولوجی کا پھر فورنسک سائیکولوجی کا پوائنئیر بھی ان کو سمجھا جاتا ہے اور کلینیکل سائیکولوجی کا بھی لیکن آپ جانتے ہیں کہ کلینیکل سائیکولوجی کے جو فاؤنڈنگ فادر تھے اگر آپ اپنی میموری کو ریکال کریں تو آئی تینگ پولائیڈنر ویٹمر تھے جن کا میں نے پہلے بھی ذکر کیا تھا اور آپ کو ایم سی کیوز میں بھی بتایا تھا اس سے ریٹر ڈیک ایم سی کیوز بھی شیئر کیا تھا لیکن ہوگو مستوبر کو پوائنئیر آف کلینیکل سائیکولوجی سمجھا جاتا ہے مطلب ہی اس وانو آف دی پوائنئیر آف کلینیکل سائیکولوجی تو آپ نے یاد رکھنا ہے ہوگو مستوبر کو کہ وہ آئیو سائیکولوجی انڈسٹریل اورگنیزیشنل سائیکولوجی اور کلینیکل سائیکولوجی اور فرنزک سائیکولوجی کے پوائنئیر میں سے تھے اب مزید ان کے بارے میں بات کرتے ہیں کہ یہ ویلیم جیمز سے ڈس اگری اور اگری کہاں کرتے تھے یہ ویلیم جیمز سے ڈس اگری کرتے تھے ان کا کہنا یہ تھا کہ تھوٹ ہے وہ بیہیویر کو ڈرائیو نہیں کرتی بلکہ بیہیویر جو ہے وہ تھوٹ کو ڈرائیو کرتا ہے تھوٹ آتی ہے تو بیہیویر ہوتا ہے یہ کہتے تھے کہ ایسا نہیں ہوتا بلکہ جو بیہیویر ہے وہ تھوٹ کو ڈرائیو کرتا ہے تو یہ ایک ڈس اگریمنٹ پایا جاتا ہے بیٹوین ہوگو مسترورگ اور ویلیم جیمز اس کے علاوہ ویلیم جیمز کو ہوگو مسترورگ بہت پسند تھے اس کی وجہ یہ تھی کہ ہوگو مسترورگ جیمز کے تھیری آف ایموشن کو سپورٹ کلیا کرتے تھے تو نیکسٹ ایک خاتون سائکولوجسٹ ہے جن کا نام ہے میری بیٹن کالکینز یہ وہ خاتون ہے جو کہ پہلی خاتون ہو سکتی تھی فیمیل سائکولوجسٹ ہو سکتی تھی پہلی وومن سائکولوجسٹ ہو سکتی تھی جن کو پی ایش ڈی کی ڈیگری ملتی انہوں نے اپنی پی ایش ڈی کا تھیسس بھی سب میٹ کر دیا تھا پریزنٹ کر دیا تھا لیکن اس زمانے میں اچھا نہیں سمجھا جاتا تھا ہاورڈ یونیورسٹی میں فیمیلز کا پی ایش ڈی کرنا اور ہاورڈ یونیورسٹی نے ان کو ریفیوز کر دیا تھا انکر کر دیا تھا پی ایش ڈی کی ڈیگری دینے سے تو یہ پہلی فیمیل پی ایش ڈی سائکولوجسٹ بنتے بنتے رہ گئی تھی لیکن یاد رکھے والی بات یہ ہے یاد رکھیے گا پوچھا جاتا ہے کہ وہ کون سی فیمیل سائکولوجسٹ تھی جنہوں نے پی ایش ڈی کی ڈیگری حاصل کی تھی تو ان کا نام ہے مارگرڈ کلائے واشپن آلدھو کالکن کو ڈیگری نہیں دی گئی تھی پی ایش ڈی کی لیکن پھر بھی وہ اپ اے کی پریزیڈنٹ بنی تھی امیرکن سائکولوجیکل اسسییشن کی پہلی فیمیل پریزیڈنٹ بنی تھی اور اسی طرح سے جو مائیگرڈ پلائے واشپن ہیں وہ دوسری فیمیل پریزیڈنٹ بنی تھی اپ اے کی امیرکن سائکولوجیکل اسسیشن کی امیرکن سائکیٹریسٹ اسسیشن کی تو اگر آپ سے یہ پوچھا جاتا ہے کہ پہلی فیمیل سائکولوجسٹ جس نے پی ایش ڈی کی ڈگری حاصل کی وہ کون تھی تو ان کا نام مارگرٹ پلائے واشپن ہے اور پوچھا جاتا ہے کہ وہ کون سی خاتون ہے جو امریکن سائیکولوجیکل اسوسییشن اے پی اے کی پہلی فیمیل پریزیڈنٹ بنی تو وہ میری ویٹن کالکینز ہیں تو یہ بہت ہی امپورٹنٹ انفورمیشن ہے ریلیٹر ٹو ایم سی کیوز اب یہ میری ویٹن کالکین ہاورڈ یونیورسٹی آگتی ہیں اور ویلیم جیمز اور ہگوہ مستوگر کی سربراہی میں سائیکولوجی کی نفسیات کی تعلیم حاصل کرتی ہیں اور دو کارنا میں ان کے نام کے حوالے سے بہت زیادہ مشہور ہیں نمبر ون ہے پیرڈ اسوسییٹ ٹاسک انہوں نے پیرڈ اسوسییٹ ٹاسک کا آغاز کیا تھا جس میں پارٹسپینٹ کو کلرز کے ساتھ اسوسییٹ کرنا بتا دیا جاتا تھا مطلب کلرز کے ساتھ نمبر کو اسوسییٹ کرنا ہوتا تھا مطلب انسٹرکشن دی جاتی تھی کہ اگر ہم ایک کلر بتائیں گے اور ایک نمبر بتائیں گے تو آپ کو میمورائز کرنا ہے کہ کس کلر کے ساتھ کون سا نمبر بتایا تھا اور اس کے بعد ریکال کرنا ہے اور پھر بتانا ہے اس پیسیفک کلر کے ساتھ اسوسییٹڈ نمبر کون سا تھا اس ٹیکنیک تو ہم پیرڈ اسوسیییٹ ٹاسک کے نام سے جانتے ہیں یا پیرڈ اسوسیییٹ ٹاسک کہتے ہیں لیکن بعد پھر وہی آ جاتی ہے کیونکہ اس زمانے میں بہت زیادہ ان ایکویلٹیز کا سامنا کرنا پڑتا تھا وومنز کو خواتین کو اسی وجہ سے انہوں نے یہ ٹیکنیک تو بنائی لیکن انہیں اس ٹیکنیک کا کریڈٹ نہیں مل سکا اور اسی ٹیکنیک کا استعمال کیا تھا ایڈورٹ ٹچنر نے اور ایڈورٹ ٹچنر نے اس کی ڈیویلپمنٹ کا سارا کریڈٹ خود لے لیا تھا اور میں نے پہلے بھی یہ بات ڈسکس کی تھی کہ جو ایڈورٹ ٹچنر ہیں وہ فیمیل کے بہت زیادہ خلاف تھے کہ فیمیل کو سائکولوجی نہیں پڑھنے دینی چاہیے اور اسی وجہ سے ٹچنر نے کبھی بھی اپنے زمانے میں اپنی لیوارٹری میں کبھی بھی فیمیل کو آنے نہیں دیا تھا اور ٹچنر کی وفات کے بعد فیمیل کو سکھا سانس رسیب ہوا تھا اور آج آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مردوں کی نسبت فیمیل سائکولوجی کی فیلڈ میں بہت زیادہ ہیں تو پہلا کارنامہ پیارڈ اسوسییٹ ٹاسک تھا جس کو میمری کی ریسرچ کے اندر استعمال کیا گیا تھا لیکن پیارڈٹ جو ہے وہ ٹچنر نے لے لیا تھا نیکس ان کا سیکنڈ کارنامہ ہے سیلف سائکولوجی کا انہوں نے سیلف سائکولوجی کا کنسیپٹ دیا تھا انہوں نے فرمایا تھا کہ جو سیلف ہے کانشیس ہوتی ہیں اور ایک موبائل فورس ہے کہ مطلب یہ ہمیں موٹیویٹ کرتی ہے یہ ہمیں تحریک دیتی ہے اور انہوں نے کہا جو سیلف ہے بسیکلی سٹڈی آف کانشیس آرگنسم ہے کہ آپ کسی بھی جاندار میں یہ دیکھیں کہ وہ کتنا زیادہ کانشیس ہے اس کی سیلف کے اوپر فوکس کریں جو اس کی سیلف ہے وہ کانشیس ہے وہ ایک موبائل فورس ہے وہ اس کے بیہیویر کو موف کرتی ہے تو جب بھی آپ سے پوچھا جائے کہ سیلف سائکولوجی کا کنسیپٹ کس نے دیا تھا اس نے اس ٹرن کو کوئن کیا تھا تو وہ میری ویٹن کالکنز ہیں اور پھر میں نے آپ کو بتایا ہے کہ انہوں نے بہت زیادہ کوشش کی تھی کہ انہیں پی ایس ڈی کی ڈگری مل جائے تھی سچ بھی انہوں نے اپنا تیار کیا تھا سب میٹ کیا تھا پریزنٹ کیا تھا ہاورڈ یونیورسٹی میں اور ویلیم جیمز اور جو ہوگو مستورگ ہیں انہوں نے ان کے تھیسس کو اپروف بھی کر دیا تھا لیکن پھر وہی ہاورڈ یونیورسٹی نے انہیں پی ایس ڈی کی ڈگری نہیں دی اور جو پہلی فیمیل سائکولوجیسٹ ہیں وہ انڈ اڈاکٹرل ڈگری وہ ہیں مارگرٹ بلائے واشپن اور جو پہلی خاتون سربراہ ای پی اے کی ہیں وہ میری ویٹن کالکنس ہیں نیکس فگر ہمارے پاس ہاں سبا ویٹنگوں گرک